سپیکر قومی اسیملی اصد کیسر کی زیر صدارت قومی اسیملی کا اجلاس ہوا اجلاس کے دوران وزیر خزانہ اصد عمر نے قومی اسیملی میں زمدی مالیاتی بل پیش کیا اصد عمر نے کہا کہ معاشیت کو استحکام روزگار اور برامدات میں اضافہ ہماری ترجیحات ہیں ارکانی اسیملی کی بجٹ تجاویز پر بھی گوھر کیا جائے گا گزشتہ سال مالیاتی خسارہ 6 شرعہ 6 فیصد تک پہنچ گیا تھا معاشی طور پر ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہے توانائی کے شعبے میں ساڑھے چار سو ارب گیس کے شعبے میں سو ارب خسارے کا سامنا ہے مجودہ صورتحال میں خسارہ 7.2 فیصد تک پہنچ سکتا ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک پر برونی قرضے پچانوے ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں روپے کی قدر میں کمی سے عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا جائے گا انصاف کارڈ کے تحت علاج کے لیے پانچ لاکھ چالیس ہزار پے تک اخراجات دیے جائیں گے مزدوروں کے لیے دس ہزار گروں کی تعمیر کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اسد عمر نے مزید یہ اعلان کیا کہ ایمپلائز آلڈ ڈیج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ پینشنرز کی کم از کم پینشن میں دس فیصد تک اضافہ کیا جا رہا ہے پٹرولیم لیوی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا سنتوں کے لیے چوالے سرب روے کی سب سٹیٹی کا اعلان کیا جا چکا ہے ازاق یونس پرونٹی فائف نیوٹ اسلام آباد